راجوری وپنچ ازلہ کے علاقوں میں کافی لمبے عرصے تک پتھر اٹھانے کا دیسی کھیل کافی اہمیت رکھتا رہا اور کئی مقامات پر تو شادی بیعہ جیسی اہم تقریبات کے دوران بھی اس کھیل کو کھیلا جاتا تھا وقت بدلنے کے ساتھ اس کھیل نے دم توڑا اور اب تقریباً تمام جگہوں پر یہ کھیل دیکھنے کو نہیں ملتا کچھ ایک جگہیں ایسی ہیں جہاں رہنے والے لوگ آج بھی پتھر اٹھانے کے اس روایتی کھیل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ ایک تقریبات کے دوران اس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے اس میں ایک اہم رول ہے راجوری کے کچھ ایک نوجوانوں کا جن کی آج بھی کوشش ہے کہ تقریبات کے علاوہ عام زندگی میں بھی سماج کے اندر پتھر اٹھانے کے اس کھیل کو زندہ رکھا جا سکے تاکہ ہم لوگ اپنی برسوں و دہائیوں پرانی روایت کو نہ بھولیں راجوری کے ایسے ہی دونوں نوجوان ہیں محمد باسد و محمد زفر یہ دونوں نوجوان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر آئے دن راجوری کے الگ لگ علاقوں میں جا کر پتھر اٹھانے کے اس دیسی کھیل کے مقابلے منقد کرتے ہیں اور اس میں مقامی نوجوانوں کو بھی حصہ لینے کی دلچسپی پیدا کرواتے ہیں ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ ڈرگز و دیگر طرح کے جرم کے ساتھ لڑنے میں کھیل کود کا ایک اہم رول ہے اور نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف بڑھاوا دیا جانا ہر کسی کی ذمہ داری ہے تاکہ نوجوانوں کی طاقت کا استعمال کھیل کود میں ہو سکے اور یہ نشے و دیگر طرح کے جرائم پیشہ خاموں میں نہ داخل ہوں وہیں محمد واسد و محمد زفر نامی ان دونوں مقامی نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کیے جانے کے مقصد سے آج میاں نگری پلولیا میں ایک تقریب کو منعقد کیا گیا جس میں راجوری کے سیول سوسائٹی ممبران پہاڑی ایسٹری ٹرائبل فورم کے عراقین و بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کے علاوہ میاں محمد محفوظ صاحب بھی موجود تھے اس تقریب کے دوران ان دونوں مقامی نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کیے جانے کے علاوہ ان میں انعامات و اقصانات بھی تقسیم کیے گئے اور وہاں موجود تمام لوگوں نے ان نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی جو آج کے اس جدید دور میں بھی اس طرح کی روایتی مقابلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں مقابلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں شاہباش 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 ش ہماری عزیزی موسیقا 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 سیول سوسائیٹی کی طرف سے جو ہے ہم یہ باسد مرزا صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ہم ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان نے پچھلے دنوں کے اندر ایک سو اسی کلو کا جو ہے پتھر اٹھایا ہے اور میں کہوں گا کہ آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہو کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سٹون اٹھانا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے تو ہم نے جب دیکھا تو سیول سوسائیٹی کے ہم سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہم نے کہا اس نوجوان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہم سارے یہاں پہ آج اکٹھا ہوئے ہیں اور میں ایڈمیسٹیشن سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہماری یوٹی ایڈمیسٹیشن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہماری سپورٹس منسٹری سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کرانورہ تھاکور جو ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کو ذرا دیکھئے یہ نوجوان غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بھگوان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ایک طاقت ہے یا ان کے اندر انرجی ہے کہ یہ اس وجہ سے ایک نارمل ڈائٹ کے اوپر اگر یہ اتنا بیٹر پرفارم کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو پراپر وے میں ان کی کونسلنگ کی جائے ان کو پراپر گائیڈ ملیں ان کو پراپر انسٹرکٹر ملیں اور گورنمنٹ کی ویسے بھی پالسی ہے کہ وہ گاؤں سے جو ہے وہ ٹیلینٹ کو اٹھاتے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھئے کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا ریسلر سپورٹس پرسن جو ہے وہ گاؤں سے جو ہے وہ نکلا ہے میڈیا بندیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ آج یہاں پر آئے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ میں آپ کے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں آج ہم نے ایک سیول سوسائٹی ریجوری نے ایک پروگرام منقد کیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے نیتی رواج میں جو ایک ٹرڈیشن تھا کہ شادی بیاہوں میں لوگ بغدر اٹھا کے لوگوں کو ویلکم کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو بغدر اٹھائے گا اسی کی براد کو ہم اندر آنے دیں گے تو وہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ پرتھا ختم ہو چکی تھی اور اس پرتھا سیول سوسائٹی ریجوری نے آج ایک مہونہار ہیرے کو آج پہچانا اور تراشا جو ان کا نام باسد مرزا ہے جنہوں نے ریکارڈ منایا ہے ایک سو اسی کلو پتھر اٹھانے کا جس کو پہاڑی زبان میں بغدر کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہاڑی لوگ شہروں میں رہتے ہیں آپ کہاں سے پہاڑی ہیں تو میں آپ میڈیا کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑی نوجوان ہے جنہوں نے ایک سو اسی کلو کا پتھر اٹھایا ہے اور یہ طاقت صرف دیسی گی اور دیسی دودھ کھانے سے یہ طاقت آتی ہے اور وہیں آپ دیکھیں کہ آج سیول سوسائٹی ریجوری احسان مرزا صاحب سجاد مرزا صاحب گردیو تھاکور صاحب اور بھی کیپٹن لیاکر صاحب یہاں پر اگٹھے ہوئے اور یہاں پر ایک پروگرام منقد کیا جس میں یہ بغدر اٹھایا گیا اور جو ہمارے نوجوان ہیں باسد مرزا جو سٹار ہیں منجا کوٹ سے اور وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ بغدر اٹھایا اور اپنی جو کلہ کا پردرشن کیا یہ میرا نام محمد زفر ہے کب سے آپ کے ساتھ آنے کے لیے شوک تو ویسے بچپنس ہے لیکن ہم نے یہ چار سال ہو گئے اس کو شروع کی ہوئے تو ہم چار سال سے اس کو اٹھا رہے ہیں اور ہماری یویت سے یہی اپیل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹریکٹ ہوں یہاں اس میں اور نشا مکت جو ہے وہ ابھیان یہی سے شروع کریں اس کے لیے محنت بھی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے اپنا اٹھانے کا طریقہ بھی چاہیے اس میں محنت سے زیادہ جو ہے اس میں طریقہ ہونا چاہیے اٹھانے کا جی جی